آج جو ویڈیو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ میرے دل کے بہت قریب ہے میرے اردگرد جو کچھ ہے اسے مجھے اتنا سکون محسوس ہو رہا ہے اکسیجن بہت زیادہ مل رہی ہے رنگوں کی بہار آئی ہوئی ہے اور ایسے لگ رہے ہیں میں کسی ایک بڑی ایسی جگہ پر ہوں جو جنت کا ایک ٹکڑا ہے میرے شوہر کو بہت پسند ہے کہ رنگ برنگے پھول ہونے چاہیے گھر میں تو ان کا بھی شوک پورا ہو جاتا ہے دو چار ماہ جب تک گرمی نہیں آتی تو یہ اچھا ہرا بھرا اور خوبصورت رنگ برنگا سا رہتا ہے اور یہ اب اسی طرح رہے گا گھر ایسی طرح رہے گا بلکل مجھ سے زیادہ میرا خیال یہاں پہ لوگ آ آ کے اپنی سیلفیز بناتے ہیں خوش ہوتے ہیں بچے آ کے دیکھتے ہیں اسلام علیکم جی میں ہوں فرائق رار اسی دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ سب جہاں کہیں ہوں بلکل خیر خیریت سے ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ پیاروں کے ساتھ خوش باش انداز میں اپنی زندگی کو آگے بڑھا رہے ہوں اب ہی میں جس جگہ پر موجود ہوں اور آج جو ویڈیو میں آپ سے شیئر کرنے جارہی ہوں وہ میرے دل کے بہت قریب ہے میرے اردگرد جو کچھ ہے اسے مجھے اتنا سکون محسوس ہو رہا ہے اکسیجن بہت زیادہ مل رہی ہے رنگوں کی بہار آئی ہوئی ہے اور ایسے لگ رہے میں کسی ایک بڑی ایسی جگہ پر ہوں جو جنت کا ایک ٹکڑا ہے اور واقعی جب آپ کو بھی میں دکھاؤں گی آپ کہیں گے واقعی جنت کے کسی ایک ٹکڑے سے اس جگہ کو زمین پر اتار دیا گیا ہے لیکن اس پر بہت زیادہ محنت بھی لگی ہے ای 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 فی سکس کا ایک گھر ہے جہاں پر پھول ہی پھول ہیں زرا کیامرے پر ہم آپ کو دکھاتے ہیں چھت کی طرف دیکھیں تو پھول ہیں زمین کی طرف دیکھیں تو پھول ہیں دائیں دیکھیں بائیں دیکھیں کہیں دیکھ لیں آپ کو پھول ہی پھول دکھائی دیں گے اور آگے چلیں آپ کو پھولوں کی اقسام بھی دکھاتے ہیں اور آپ یقین جانے کہ یہاں جیسی میں انٹر ہوئی گیٹ سے تو ایک اتنی ٹھنڈک کا خوشگواریت کا احساس ہوا رنگوں سے دل کو تمانیت محسوس ہوئی تو ہم ساتھ سے چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں بلکہ آپ ادھر آجائیں سجاول اور ہم یہاں سے ایک واک کرتے ہوئے یہ پورا ایریا دکھاتے ہیں ان سب کو کہ کتنے پیارے پیارے رنگ دیکھیں یہ ہم اس وقت جس جگہ پر موجود ہیں یہ چھوٹا سا ایک گارڈن بن گیا ہے اب اس طرف بھی پھول ہیں یہاں پر بھی پھول ہیں کچھ ڈیکوریشن کی چیزیں بھی لگائی گئی ہیں یہ چھت پر بھی آپ نے دیکھیں پوٹ لٹکا دئیے گئے ہیں اب اسی طرح یہ ہم جائیں تو یہ بیسکلی پارکنگ ایریا ہے گھر کا جس کے ساتھ ساتھ یہ سارے پھول پودے لگا دئیے گئے ہیں بہت خوبصورت ہیں بہت ہی زبردست ہیں اور اس جگہ کا مجھے پتا کیسے چلا وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ ہمارے دوست کا قریبی گھر ہے ہم یہاں سے گزر رہے تھے کل شام کو تو یہ دیکھا کہ ایک خاتون ہے اور وہ گملے پودے پھول سجا رہی ہیں تو ہمیں جب ان سے باتچیت کی تو پتا یہ چلا کہ وہ دوہزار سترہ سے اب تک ڈی اچھے کا ہونے والا کمپیٹیشن جیت رہی ہے جو جشن بہارا سے منسلک ہوتا ہے اتنے سال سے وہ کمپیٹیشن جیت رہی ہے تو ابھی آپ کی ان سے ملاقات بھی کراؤں گی باہر چلتے ہیں اور باہر کا بی بی آپ کو دکھاتے ہیں کہ باہر سے جب آپ اندر انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو کیا احساس ہوتا ہے آجائیں تو جناب یہ وہ سڑکتی جہاں سے ہم گزر رہے تھے یہاں پر خاتون موجود تھی اور یہ پھول سجا رہی تھی ہم نے ان سے پوچھا اور آج ہم پہنچ گئے آپ دیکھیں لگ کتنا پیارا رہا ہے وہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو وہاں سے جہاں تک نظر جاری ہے پھول نظر آ رہے ہیں پھر اوپر بھی پھول نظر آ رہے ہیں پھر یہاں پھول نظر آ رہے ہیں ادھر دیکھیں اور ہمیں بتایا یہ گیا ہے کہ لوگ یہاں آتے ہیں اور جب تک یہ پھول رہتے ہیں جب تک سیزن ہے زیادہ دھوپ نہیں پڑتی تو یہ ایسے ہی رہتے ہیں لوگ آتے ہیں تصویریں بناتے ہیں اپریشیئٹ کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ اکسیجن کتنی اچھی مل رہی ہے اس گھر میں رہنے والوں کو آس پاس کے لوگوں کو اور محول کتنا زبردست ہو گیا ہے اور اس طرف بھی آپ دیکھیں کہ کتنا زبردست ہے ابھی یہاں پہ ہم پکچرز بھی بنائیں گے اور پھر وہ میں اپنے سوشل میڈیا پر شیئر بھی کرا دوں گی تو آپ بھی آ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں فیز سکس کا یہ گھر ہے بڑا ہی زبردست بڑا ہی خوبصورت چند لمحوں کے بعد آپ کی ملاقات ان خاتون سے کروانے جا رہے ہیں جنہوں نے یہ سب اتنا خوبصورت سا باغ سجایا اپنے گھر کو اور اس علاقے کو خوبصورت بنا دیا ہے تو ان سے ملاقات کر کے جو سوال آپ کے دماغ میں آرہے ہیں میرے بھی دماغ میں آرہے ہیں وہ پوچھتے ہیں اس وقت سنیلہ جاوید صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے جنہوں نے اتنا پیارا یہ سب کچھ سجایا ہے اتنا خوبصورت لگ رہا ہے ان سے پوچھتے ہیں کیا ان کا شوق ہے یا کسی کامپیٹیشن کے لیے انہوں نے یہ سب کیا ہے اسلام علیکم جی والیکم السلام بڑا خوبصورت اتنا اچھا لگ رہا ہے آنکھوں کے دیکھنے میں بھلا آپ کا شوق ہے یہ جی میرا بہت پیشن ہے ڈیپ پیشن ہے اور بس اسی لیے اس کو میں ہر سال کرتی ہوں اپنے شوق کے لیے کرتی ہیں شوق کے لیے تو کرتی کرتی ہوں اوپر سے سونے پہ سوہاگا ڈی اچے نے کامپیٹیشن جب میں یہاں پہ آئی تو کامپیٹیشن شروع کیا انہوں نے بیک ان ٹو تھاوزن سکسٹین میں نے پہلا اپنا کامپیٹیشن یہاں پہ جس نے پارٹیسپیٹ کیا اور اس وقت میری پوزیشن کیونکہ مجھے بہت ساری چیزوں کا پتہ نہیں تھا علم نہیں تھا کٹیگریز کا نہیں پتہ تھا کہ کیا ہے ان کی ریکوائرمنٹس کیا ہے تو آئی ہاڈ دیفرنٹ کائنڈز اف پورٹ میرے ایک اپنا آئیڈیا تھا رنگ برنگے پورٹس تے تو دے سید کہ نو 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 یہ سب نہیں چلے گا اور انہوں نے اچھی ٹپس جو ججز آئے تھے انہوں نے اچھی ٹپس دیں پھر اس کے بعد میں نے ٹو تھاؤزن سیونٹین سے لے کے اب تک سوائی کووٹ کے سال کے میں پرس پوزیشن لیتی رہی زبردست کیا بات ہے ہمارا تو گزرتے گزرتے اتفاق ہوا اتنا خوبصورت لگا آج کا وزٹ ہو گیا اڈیا چھے کا آج انہوں نے آنا تھا ابھی تک ہم ویٹ کر رہے ہیں ان کا پر مجھے لگ رہا ہے اتنی شام کو آتے نہیں ہیں موسٹ پر بلی کل آئیں گے پھر تو اس بار کیا لگ رہا ہے آپ کو ہماری تو خواہش ہے کہ یہ آپ نے جو سلسلہ شروع کیا یہ برقرار رہے بس تینکیو آپ کی دعاوں کا شوق تو مجھے بھی یہی ہے پٹ میں جیت سے زیادہ اس خوشی کے لیے کرتا ہوں میرے میاں کو میرے شوہر کو بہت پسند ہے کہ رنگ برنگے پھول ہونے چاہیے گھر میں تو ان کا بھی شوق پورا ہو جاتا ہے دو چار ماہ جب تک گرمی نہیں آتی تو یہ اچھا ہرا بھرا اور خوبصورت رنگ برنگا سا رہتا ہے اور یہ اب اسی طرح رہے گا گھر ایسی طرح رہے گا بلکل یہ بات ہے ہمارا کبھی دل چاہے گا ہم آ جائیں گے اچھی پکچرز بنا لیں گے آپ سے مل لیں گے بہت اچھا لگا آپ سے مل کے اور یہ دیکھیں نا ایک ملک کی بھی خوبصورت ریپریزنٹیشن ہو رہی ہے اس طرح سے بلکل اور اس کے علاوہ محول اگر آپ دیکھیں محولیات کے حوالے سے اتنا امپورٹنٹ ہے اتنا لازمی ہے کہ ہم یہ پھول پودے درخت ان کو لگائیں اپنے گھروں میں خوبصورتی بنانے کے لیے مجھ سے ازیادہ میرا خیال یہاں پہ لوگ آ آ کے اپنی سیلفیز بناتے ہیں خوش ہوتے ہیں بچے آ کے دیکھتے ہیں کچھ پوچھتے ہیں کہ آپ کی نرسری لگی ہوئی ہے یہ سامنے ایک خالی پلوٹ ہے وہاں پہ میں اپنی ساری پوٹنگ بغیرہ مالی کے ساتھ مل کے کرتی ہوں تو اچھا ایک اٹمسفیر لگتا ہے سارے ہمسائے جو ہیں اس میں لگ جاتے ہیں کہ آپ اس دفعہ بھی لڑ رہی ہیں اور وہ سپورٹ آ جاتی ہے تو ہر لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ایک اچھی حوبي ہے بلکل بہترین ہے لیکن 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 سمتھنگ کمیونٹی از ویل تو بہت اچھا لگا آپ سے مل کے یہ دیکھ کے اور یقین جانے کہ واقعی یہاں جب آپ بیٹھے آپ کو ایک تندک کا احساس ہو رہا ہے آپ سانس پورا پیٹ بھر کے لے سک رہے ہیں تو یہ تھانکس ٹو شنیلہ صاحبہ ہم بیسٹ آف لاک کہتے ہیں آپ کو آج کے کامپیٹیشن کے لیے اور آپ نے بتاہنا ہے تھانکیو سو ماج آپ سب نے بتانا ہے کہ یہ ان کی کاوش آپ کو کیسی لگی اور یہ جو سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے میں چاہتی ہوں اور لوگ بھی اپنے گھروں میں چند پھول پودے لگائیں یہ ہمارے ملک کے لیے سب کے لیے اچھا ہے آپ نے کامنس پہ بتانا ہے گھر کیسا لگا ان کی کاوش کیسی لگی اتنی ساری خوبصورت سجاور جو آپ کو نظر آرہی یہ حسین باغ نظر آرہا ہے ان لوگوں نے بھی بہت محنت کی ہے کتنے عرصے سے اس کی تیاری شروع کر دیتے ہیں یہ خود بتاتے ہیں یہ مرتضی بھائی ہیں یہ تین ماہ سے جنویسی شروع کرتے ہیں ابھی تیسرا ماہ تو پہلے پودے لگاتے ہیں جی جی پنیری تیار کرتے ہیں اچھا اتنی محنت کرتے ہیں تو یہ پھر جو ایک سیکوینس رکھا ہے یہ بڑا گملہ ہے اس کے ساتھ یہ رنگ لگانا ہے آگے چھوٹا پھر اس سے چھوٹا ہاں جی وہ سٹیپ بائی سٹیپ بناتے ہیں اچھا تو یہ دیزائنگ کون کرتا بھائی آپ کا نام ہے بھول رہی پھر دسر نام یہ بیسیکلی جو ہماری باجی وہ شروع کرواتے ہیں انہیں کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں پر کون سا کلر لگانا ہے کیونکہ سارا پلان انہیں کے تھرو ہوتا ہے آپ لوگ ان کے ساتھ ساتھ تک تو اس کے بعد بڑے محنت ہوتی ہے اس کو پانی دینا پانی کا سب سے بڑا کام یہی ہے کہ اس کو پانی جو ہے نا پھولوں کے اوپر اگر ہم لگاتے ہیں تو وہ بیسیکلی پھول خراب ہو جاتے ہیں